بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ صدر عارف علوی کافی دنوں سے کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر جو حالات ہیں جو معاملات ہیں ان کو کسی طریقے سے کنچول کیا جائے اور عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی اہم ترین شخصیت کے درمیان ملاقات کروائی جائے تاکہ معاملات کو آگے بڑھایا جا سکے یہ اہم ترین ویڈیو جاری ہے لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اب رات گئے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی بہت بڑی پیشفت ہوئی اور اس کے بعد ایوان صدر کے اندر سب سے بڑی ملاقات جو پاکستان کی سب سے بڑی ملاقات اس ٹائم ہے وہ ہوئی اور براہ راست ملاقات ہوئی ہے عمران خان اور پاکستان کے آرمی چیف جنرل خمر جوید باجوا کے درمیان دیکھیں یہ جو ملاقات ہوئی ہے یہ بڑی اہم ترین ملاقات ہے اور اس ملاقات کے بعد ہی سارے معاملات آگے بڑھنا شروع ہوئے ہیں آپ اس کی بیکراؤن کو سمجھیں آپ اس کے معاملات اس کے بعد دیکھیں گے کہ کس طرح سے آگے بڑھے ہیں اور پچھلے تین سے چار دنوں کے درمیان یا پانچ سے چھے دنوں کے درمیان جو ساری ڈیولپنٹ ہوئی ہیں ان کو اگر آپ کنیکٹ کریں گے تو آپ کو ساری کہانی سارا کچھ سمجھ آ جائے گا دیکھیں سین اس وقت یہ ہے کہ شہباز گل کو ہو گئی ہے بیل شہباز گل کو مل گئی ہے زمانت عمران خان کا انٹرویو ہو گیا ہے آنئر اور عمران خان نے جو جو باتیں کرنی تھی وہ اس ملاقات کے بعد ہو گئی ہیں دیکھیں پہلے ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کے اندر یہ سارے معاملات ڈسکس ہوئے یہ سارے معاملات وہاں پر رکھے گئے جنرل باجبہ نے جو اپنے معاملات ہیں وہ رکھے اور عمران خان نے جو اپنے معاملات ہیں وہ رکھے دیکھیں اس میں جو سب سے اہم ترین معاملہ سب سے اہم ترین مسئلہ جو اس ٹائم آرمی چیف کی تیناتی کا ہے اس کے اوپر کھل کر بات ہوئی اسی وجہ سے عمران خان کا وہ جو انٹرویو جس کو روکا گیا تھا کامران خان کے ساتھ دنیا نہیں اس کے اوپر وہ چلا اس کے اندر جو عمران خان نے سب سے اہم ترین بات کی ہے وہ ہے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے اب آرمی چیف کی ایکسٹینشن آرمی چیف کی تائیناتی یہ اہم مسئلہ بنا ہوئے دیکھیں آصف زرداری نواز شریف اور ملانا فضل الرحمن اور شباہ شریف یہ تین چار ایسے لوگ ہیں جو کہ پلان کر رہے تھے سادس کر رہے تھے کہ کون سا بندہ لائے چاہے کس بندے کو آنا چاہیے وہ اپنا فیورٹ آدمی لانا چاہتے تھے دیکھیں یہی تو سارا مسئلہ بنا پاکستان میں کہ وہ اپنا فیورٹ آدمی لانا چاہتے تھے اور فیورٹ آدمی کس طرح سے آتا ہے جب آپ میرٹ کے خلاف ورشی کرتے ہیں جب میرٹ کو اڑاتے ہیں اسی کے اوپر عمران خان نے بات کی تھی کہ یہ لوگ میرٹ کے خلاف آ رہے ہیں میرٹ کے خلاف یہ تائیناتی کرنا چاہتے ہیں میرٹ کے خلاف یہ جائیں گے یہ قابل قبول نہیں عمران خان نے یہ بڑا دو ٹوک انداز میں کہہ دیا تھا کہ یہ قابل قبول نہیں ہے بات اس کو ہم کسی صورت بھی نہیں ہونے دیں گے کہ یہ لوگ میرٹ کی اوپر فیصلے نہیں کر سکتے انہوں نے جو فوج ہے جو پاکستان کی عظیم فوج ہے اس کی اوپر بات نہیں کی انہوں نے کہا کہ یہ لوگ میرٹ کی اوپر نہیں آتے اسی لیے فیصلے نہیں کر سکتے اور یہ بات عمران خان نے جنرل باجبہ کے سامنے رکھ دی اور یہ جو ایک کنفیوزن تھی جس کے اوپر ڈی جی آئی ایس پی آر نے رد عمل دیا عمران خان کو اس کے اوپر غصہ بھی تھا عمران خان نے کہا میں چھوٹی جی بات کی میں نے جو بات کی ہے وہ میرٹ کی اوپر بات کی ہے میں نے جو بات کی ہے اور اس کے اوپر آئی ایس پی آر کا رد عمل دینا یا رسپونس دینا ان کا کیا کام ہے کہ میری کسی بات کے اوپر آئی ایس پی آر رسپونس دے یا رد عمل دے اس کا کوئی کام نہیں بنتا عمران خان نے کہا کہ میں پاکستان کا لیڈر ہوں میں پاکستان کے اندر ایک فالونگ رکھتا ہوں میری یہاں پر پارٹی ہے میں یہاں پر وزریازم رہ چکا ہوں میرا سٹیک ہے پاکستان کے اندر میں ملک کا سوچتا ہوں میں اپنی عوام کا سوچتا ہوں میں اسٹیبلسمنٹ کا سوچتا ہوں میں فوجی کا سوچتا ہوں ہر ایک کا سوچتا ہوں اس وجہ سے مجھے یہ پورا کا پورا رائٹ ہے کہ میں اس کے اوپر کھل کر بات کروں اور میں نے بات بھی کی اب مجھے کوئی اس کے اوپر بات کرنے سے روک نہیں سکتا تو یہاں پر آئی اس پی آر کی طرف سے رد عمل آ گیا عمران خان نے کہا کہ یہ مجھے اس کے اوپر بڑا غصہ ہے اور یہ معاملہ سامنے رکھا گیا دیکھیں یہ جو ملاقات ہوئی یہ صدر عارف علوی پچھلے تقریباً ایک مہینے سے کوشش کر رہے تھے اس ملاقات کے لئے اس ڈیولپنٹ کے لئے اور آخر کار یہ ملاقات ہوئی ہے ایوان صدر کے اندر پریزیڈنٹ ہاؤس میں اور پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر یہ ون ٹو ون عمران خان کی اور جنرل باجوا کی ون ٹو ون یہ میٹنگ یہ ملاقات اور اس ملاقات کے اندر دیکھیں عمران خان نے دو تین چیزیں رکھی ہیں اور دو تین معاملات رکھی ہیں عمران خان نے کہا کہ یہ جو ایک چیف الیکشن کمیسنر والا معاملہ ہے مجھے ایک تو یہ مسئلہ حال چاہیے اور اگر ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشن کروانے ہیں تو وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب چیف الیکشن کمیسنر کو فارق کیا جائے گا اور نیا بندہ نیا بندہ آپ لائے عمران خان نے کہا کہ میں آپ کے کہنے کی اوپر یہ بندہ لگا دیا آپ نے گارنٹی دی اور آپ کی گارنٹی کی وجہ سے میں مان گیا اور میں نے یہ بندہ لگا دیا اب اگر اس بندے نے میرے خلاف فیصلے دینے ہے تو مجھے کیا فائدہ ہوا اس بندے کو لگانے کا یہ عمران خان نے کہا کہ جب سے یہ بندہ لگا ہوا ہے یہ میرے خلاف فیصلے دے رہا ہے اب اس نے نون لیگ کے ساتھ مل کے اس کی ٹیم بن کے میرے خلاف فیصلے دیئے فورن فنڈنگ کا کیس اس نے توہینِ الیکشن کمیسن کا کیس اس نے پارٹی کے اوپر بین لگانے کی کوشش کی پارٹی کے اوپر پابندی میرے اوپر پابندی پھر حکومت نے کیا کام کیے کہ عمران خان کے اوپر پیمرہ کا بین میڈیا کی اوپر بین کر رہا ہوں آپ لوگ اس کو بند کریں یہ ساری چیزیں عمران خان نے سامنے رکھی پھر عمران خان نے کہا کہ اب میری پاپلارٹی اسمان پہ پہنچی ہوئی ہے دوزہ اٹھارہ میں بھی اسی طرح سے تھا دوزہ تیرہ میں بھی اسی طرح سے تھا دوزہ تیرہ میں میرے ساتھ دھاندلی ہوئی اور اس وقت مجھے سیٹیں نہیں دی گئیں اور آخر کار نواز شریف کو پرائم منسٹر بنا دیا گیا اب دوزہ اٹھارہ میں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ عمران خان کو پرائم منسٹر بنایا گیا دیکھیں معاملہ یہ آپ نے سمجھنا ہے عمران خان کو وزریعظم تو بنا دیا لیکن جو طاقت دیکھیں عمران خان بار بار کہتا ہے کہ طاقت میرے پاس نہیں تھی اختیار میرے پاس نہیں تھا آخرٹی میرے پاس نہیں تھی مجھے ایک لولی لنگری حکومت بنا کے دے دی اتحادی میرے ساتھ جوڑ دیئے اور وہ آ کے کیا کر رہے تھے میرا یہاں پر بلیک میل کرتے تھے مجھے اور بلیک میل کی وجہ سے میں وہ فیصلے نہیں کر پاتا تھا میں وہ اہم معاملات کے اوپر جو قانون سازی ہے جو امنمنٹس ہیں جو ترامیم ہیں وہ میں نہیں کر پاتا تھا اور مجھے ایجنسی سے مجھے دوسرے اداروں سے کہنا پڑتا تھا اسٹیبلسمنٹ سے کہنا پڑتا تھا کہ میری لئے بندے لائیں اور میں نے یہ قانون پاس کروانا ہے تو عمران خان نے یہ جان بوجھ کے پلان کیا گیا عمران خان نے یہ والا معاملہ دیکھیں اب پریزنٹ سچویشن کے اندر یہ جو ملاقات ہیں یہ بڑی اہم ترین ملاقات ہیں اس وجہ سے اب آصف زرداری نواز شریف شہباز شریف اور ملانہ فضل الرحمن یہ چاروں پریشان ہیں اور ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی مریم نواز سے بھی پوچھا گیا کہ یہ جو آرمی چیف کی تائناتی ایکسٹینسن اور تمام باتیں اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے تو مریم نواز نے تو ایسی بڑا گول مول سا جواب دے دیا ان کو پتا ہے ان کو اس بات کا اندازہ ہے یہ لوگ ڈرتے ہیں یہ لوگ خوفستہ ہیں یہ لوگ اسی طرح سے بات کرتے ہیں کھل کر بات کرنے کی ان کے اندر حمت نہیں ہے لیکن امران خان جیسا آدمی امران خان جیسا لیڈر کھل کر بات کرنے کا آتی ہے اور اس نے کھل کر بات کی اور چال چلی خاص طور پر یہ جو چال چلی سیاسی چال اس نے پوری کی پوری حکومت کو ہلا دیا ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا بات کریں کیا جواب دیں مریم نواز کو تو بات کی سمجھ نہیں آ رہی اور نواز شریف آصف زرداری مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف چاروں جو ان کا پلان تھا اپنی مرجی کا آرمی چیف لانے کا اپنی مرجی کا آرمی چیف تائینات کرنے کا اور اس سے فائدہ لینے کا پھر پورا کا پورا الیکشن منیج کرنے کا پورا کا پورا الیکشن منپلیٹ کرنے کا اور اپنی حکومت بنانے کا امران خان نے ایسی چال چلی کہ ان کے تمام پلاننگس ان کے تمام سازسیں ان کے تمام جو خواب تھے وہ ٹوٹ گئے اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں ایکسٹینشن دیں نہ دیں الیکشن کروائیں نہ کروائیں ہم آگے کیا کریں اس وجہ سے امران خان نے جو چال چلی امران خان کی جو میٹنگ ہوئی امران خان نے جو ایکسٹینشن کی بات کی اس میں امران خان نے جو حکومت ہے اس کو تو ستیہ ناس کر دیا اس کا بیڑا خرک کر دیا ہے اور ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی یہ جو اب ملاقات ہو گئی ہے آرمی چیز کی امران خان کی اس سے معاملات آگے بڑھنا شروع ہو گئے ہیں